دوستو ساتھیوں سجنوں اور بیلیوں سب کو تحسین آبدی کا سلام پہنچے آج ہمارا موضوع ہے کہ پلاسٹک کے پارٹ میں آپ میتھی کو کس طرح لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ میتھی پلاسٹک کے پارٹ میں کتنی اچھی گروہ ہوئی ہے اور یہ بہت ہی اچھی میتھی گروہ ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ پلاسٹک کے پارٹ میں آپ برابر مقدار میں ایک حصہ مٹی ایک حصہ کوکوپیٹ اور ایک حصہ کمپوز ورمی کمپوز یا کوئی اور کمپوز کھار ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا اچھا ریزرٹ ہوا ہے آپ نے اس میں بی جھکا ہے اور آج یہ میتھی کا ریزرٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ بہترین میتھی ان پلاسٹک کے پارٹ میں لگی ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس میں ساتھ یہ تینوں چیزیں ایڈ کرنے کے علاوہ مٹی کو بھربرا کرنے کے لیے اور پانی کے نکاس کے لیے تاکہ آسانی سے ہم نے بیس پرسنٹ ریز بھی شامل کی ہے اور پوٹ کے نیچے ہم نے کافی سارے برف کے سوئے سے یا کسی اور چیز سے انہیں گرم کر کے کافی سراغ کی ہیں تاکہ پانی کا ڈرینیج آسانی سے ہوتا رہے اور آج ماشاءاللہ اس میتھی کا ریزرٹ بہت ہی اچھا ہے اور ہم اس میتھی کو کاٹ کر ایک دفعہ پکا پی چکے ہیں گھر میں اور یہ دیکھیں کہ اس کے بعد دوبارہ پھر یہ میتھی کتنی اچھی گروہ ہو گئی ہے اب میتھی بہت اچھی گذائیت رکھتی ہے اور یہ دوسری سبزیوں کے ساتھ اور یا آپ اسے آلووں کے ساتھ یا پکائیں تو یہ میتھی بہت ہی لذیذ پکتی ہے ہم گھروں میں سبزیاں لگانا بہت ہی اسان ہے اور ہر شخص کو جو کہ گھر میں کوئی کام نہیں کرتا فارغ ہے اسے چاہیے کہ وہ گپے مارنے کے بجائے وہ یہ آپ گارڈنگ وہ گارڈنگ کا مجھگلہ اپنائے اور اس مجھگلے سے اسے ایک تو ذہنی سکون ہوگا اور اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے اور گھر میں سبزیاں لگانا بہت ہی بہترین مجھگلہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ میتھی کتنے اچھے لگائی ہے اور اس کے پودے کتنے اچھے گروہ ہوئے ہیں اور میتھی بہترین ہوئی ہے اس کے بعد اس میتھی کے بیج نکل آئیں گے اور ہم کچھ میتھی کو پکا لیں گے اور کچھ میتھی کو ہم پھر سکا کر سوکی میتھی کو بھی سبزیوں میں یا کسی سالن میں ڈالنے کے لیے استعمال کر دیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے میتھی ایک اور طریقے سے بھی لگائی ہے جو کہ عام طور پر یہ طریقہ استعمال نہیں ہوتا یعنی ہائیڈروپانک میں خالی پانی کے ذریعے ہی میتھی پیدا کی جاتی ہے لیکن یہ ہم نے اس میں خاد کوکو پیڈ اور مٹی تھوڑی سی مٹی اور تھوڑی ڈیت کا استعمال کی ہے اور یہ دیکھیں اس کے پودے بڑے اچھے ہو گئے ہیں اس کے نیچے ان پودوں کے نیچے پانی کے نیچے یہ دیکھیں آپ کے کتنی اچھی جڑے ہیں اور یہ جڑے اپنا پانی حاصل کر رہی ہیں اس پود کے ذریعے اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ پلاسٹک کی توکری میں یہ میتھی جلدی بڑی ہو جائے گی اور یہ بھی ہمارے لئے قابل استعمال ہو جائے گی اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور یہ پلاسٹک کے پود میں میتھی کے پودے ابھی ہم نے لگائے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی بھی جڑے شروع ہو گئی ہیں اور یہ انشاءاللہ جلدی میتھی بڑی ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ سبزیاں لگائیں گھروں میں آپ کو ایک تو ذہنی سکون ملے گا اور گھر کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی ٹینشن دور ہوگی ہمیشہ ایسا کام کریں کوئی بھی آپ کی یہ ہو بھی اتنی اچھی ہے کہ آپ کی صحت بھی درست رہتی ہے کیونکہ میں خود بھی بیمار رہا ہوں اس بیماری کو تکلیف کو کم کرنے کے لیے میں نے بھی میتھی یا دوسری بہت ساری سبگیاں لگائی ہیں یقین جانئے کہ میری بیماری کی تکلیف آدھی کم ہو گئی ہے کوئی بھی ہو ہمت نہ ہارے اور کام کرے تو آپ یہ دیکھیں کہ چاہے ہائیڈروپونک طریقے سے آپ لگائیں اور اس میں ہائیڈروپونک میں عموماً صرف پانی اور کیمیکل خاد استعمال ہوتی ہے لیکن اس میں اورگینک خاد کمپوز اور کوکوپیڈ استعمال ہوئی ہے اور تھوڑی سی مٹی اور تھوڑی سی ریت ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پودے بھی بہت اچھے ڈیویلپ ہو رہے ہیں آپ بس اتنا کریں ہمارے اوپر ہماری ہوسلا افضائی کریں اور اس ہوسلا افضائی کا ہی یہ وجہ ہوگی کہ ہم بہترین ویڈیوز مختلف چیزوں کی اپنے چینل سے پریسیپیز اینیمل ویڈیو برز ویڈیو اور ہمارے چینل سے ہر قسم کی گائیڈ لائن کی ویڈیو ہیں تو آپ دیکھیں تو بہترین ویڈیوز ہمارے چینل پہ ہیں بس آپ اتنا میربانی کریں کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ